پچھلا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کو پتا ہے کہ تاثرات کا چل رہا تھا اسی کی ایک کڑی رہ گئی تھی محترم عارف جاوید صاحب حفظ اللہ قویت کا بھی پیغام آیا ہوا آڈیو میں میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی سنا دوں وہ ان کے فرماتے ہیں محترم حضرت شیخ صاحب حفظک اللہ ورہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس طرح کی خدمات کی توفیق اتا فرمائے حضرت محیان صاحب رحمت اللہ علیہ ورہاں جو آپ سیمینار کر رہے ہیں یہ ایک بہت اہم قدم ہے اور بڑا عظیم کام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام احباب رفاقہ کو جو سیمینار میں حصہ لے رہے ہیں اللہ صاحب کی مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے کہ یہ کام تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن قرآن فال جس کے ساتھ پر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اس کو توفیق دیتے ہیں وہی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے مزید اس طرح کے اکابر اہل حدیث کے بارے میں سیمینار کروانے اور ان کا پروگرام بنانے اور ان کا انعاقاد کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور پھر یہ جتنے بھی آپ کے پاس مقالع جمع ہوئے ہیں یہ واقعی جہاں تک مجھے علم ہے کہ احباب اگرامین اور مشاہد اگرام نے بڑی محنت کے ساتھ ان مقالعات کو لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان تمام مقالعات کو مرتب کرنے اور ان کے اشاعت کی توفیق اتا فرمائے واقعی یہ اگر سارے مقالعات جمع ہو جائیں اور چھپ جائیں تو حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر ایک نایتی اہم تاریخی دستاویز جو ہے وہ مرتب ہو جائے گی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلد اف جلد اس اہم کام کو جس طرح آپ نے بہت سارے کام کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے مزید بھی انشاءاللہ اس طرح کے کام ہوا لے رہا ہے اور لے گا اللہ تعالیٰ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو جلد اف جلد اس کو مرتب کر کے اس کی اتباعت کا بندبس کریں فقیر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق اتا فرمائے میری طرف سے تمام احبابِ گرامی شیخ عبد المعید اور آپ کے رفاقائے کا سب کو خصوصی طور پر حضیت تطریق پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے کام کرنے کی آپ کو اور تمام آپ کے رفاقائے کا توفیق اتا فرمائے اور اس عظیم کام کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے شرف قبولیت اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور تمام احباب کے لئے ذخیرہ آخذ بنائے جزاکم اللہ احسن الجزا مبارک اللہ حفیق سلام علیکم ورحمت اللہ عارف جعوید محمدی دعاوں کا طالب مجھے بھی اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں یہ ترے محترم جناب عارف جعوید صاحب محمدی حفظ اللہ جو قویت سے اپنا پیغام سنا رہے تھے اب اس کے بعد ایک پروگرام ہے اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں اس کو اس کے بعد انشاءاللہ پیش کریں گے اب میں باقاعدہ صدارتی خطبے کے لئے ہمارے استاذ گرامی حضرت مولانا عبد المعید مدنی حفظ اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں سٹیج پہ بلا کسی تعرف کے بس ایک شیر کے ذریعے سے آپ کو دعوت دیتے ہیں وَإِذَا نَتَقْتُ فَإِنَّنِ الْجَوْزَاءُ فضلیت الشیخ عبد المعید المدنی حفظ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلللہ وقفا وَسْسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اَسْتَفَى مَا بَعْدِ حضرات خدوے صدارت یہ بہتر صفحات کا ہے اگر اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے تو دو گھنٹہ لگے گا اس لئے میں جستہ جستہ اس کے اناثر کو پیش کروں گا زبانی اللہ سے توفیق کی دعا ہے حضرات یہ سمینار جس طرح اہم ہے اسی طرح اس سمینار کی اہمیت کو گھٹانی کوشش بھی کی گئی جو کوششیں ہوئیں اس کو ذکر سے اس اچھے کام کو عرودہ کرنے کی خواہش نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک تاریخی دن ہے اور یہ بھی اس کے الٹا جو کامر ہے وہ بھی تاریخ بننی جا رہی ہے سمینار کی انعقاد کی جب بات ہوئی تو سب سے پہلے ہر طرف سے ہندوستان سے ہندوستان ہی سے نہیں پاکستان سے سعودی عرب سے کوئس سے قطر سے جارڈن سے برطانیہ سے بے شمار تحنیت کے پیغام ملے اور ان سبوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا حمد تفضائی کی اور اس حد تک ہم لوگوں کو خوشی و مسرر سے سرشار کیا کی ایسا لگتا تھا جیسے سو سال کی جو غفلت تھی اس کو توفیق ملی ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے اور اس میں سب لوگ حصہ لے رہے ہیں سیمینار حضرت میاں سید نظیر حسین محضید دیلوی پر منقید ہوا بعض لوگوں نے اس پر بھی کہا علامہ حضرات نے کیا شخصیات پر یہ بھی کوئی کام ہے یہ بھی کہا گیا اس کو بھی نظر انداز کیا گیا لیکن آج سنیے میاں صاحب ایک اہد تھے ایک تاریخ تھے اکیل امت تھے میاں صاحب آج ہندوستان پاکستان برے صغیر میں جتنے سات کروڑ الحدیث موجود ہیں آج سب سے بڑی چھاپ انہی کی ہے بلکہ اس پس منظر میں دیکھئے کی پورے برے صغیر میں مسلمان اس سے پہلے کیا تھے اور ان کے محنتوں کے بعد لوگوں کی سوچ میں کتنی تبدیلی آئی سیاست میں کتنی تبدیلی آئی سماج میں کتنی تبدیلی آئی افکار و خیالات میں کتنی تبدیلی آئی شخصیات میں کتنی تبدیلی آئی تدریس میں کتنی تبدیلی آئی اور مداریس میں کتنی تبدیلی آئی کہاں شائع پہلے غور کیجئے اس سے پہلے اس سے پہلے کوئی شناخ نہ تھی بے شک ہماری تاریخ کا ایک چیپٹر گزر چکا تھا ہماری تاریخ کی ایک تمہید قائم ہو چکی تھی ہماری تاریخ کی انیسیو بیسی صدی کی یہ تمہید شاہ علی اللہ ان کے ان کی اولاد ہیں اس کے بعد ہماری تاریخ کے پہلا چیپٹر شہیرین ہیں یہ دوسرا چیپٹر ہے میاں صاحب کا جس کے تین حصے ہیں ایک پہلی فصل میاں صاحب ہیں دوسری فصل منواف صاحب ہیں اور تیسری فصل عرمائی صادی پور ہیں یہ پہلی فصل کی تکمیل ہونے جا رہی ہے قومیں زندہ رہتی ہیں اپنی تاریخ سے بے شک تاریخ کی حتمیت نہیں ہوتی ہے حتمیت شریعت کی ہوتی ہے حتمیت دین کی ہوتی ہے حتمیت اللہ کے کلام کی ہوتی ہے لیکن تاریخ ایک چراغ ہے ایک اجانہ ہے جس کی روشنی میں کاروان حیات چلتا ہے جس کی روشنی میں تحذیب چلتی ہے جس کی روشنی میں لوگ چلتے ہیں اگر ہم آج یہ کہیں یہ ہمارا میاں صاحب سے کوئی تعلق نہیں تو گویا یہ کہ سو سال کی محنتیں ختم اب بتائی اس کے بعد ہندوستان یا برے صغیر کے حدیث کس زمین پر کھڑے ہوں گے کس جگہ کھڑے ہوں گے کوئی وجود ہوگا یہ تاریخ کا سلسلہ ہے تاریخ کی بے شک ختمیت نہیں ہوتی ہے لیکن تحذیب کی کلچر کی تاریخ کی بنیاد ہوتی ہیں یہ شخصیتیں جو شمعہ ہدایت ہوتی ہیں جو مشرعہ راہ ہوتے ہیں جن کا سب سے بڑا رول ہوا کرتا ہے قوم کی زندگی میں اگر ایسی شخصیتیں نہ ہوں تو قومیں پتا نہیں کہ تاریخ کے غار میں ٹوب جائیں پتا نہیں کہ کھڑ میں گر جائیں تو ان کی شخصیت یہ ہے میاں صاحب ایک عہد تھے ایک تاریخ تھے ایک تنہا امت تھے غور کیجئے کیسے میں ان تفاصل میں نہیں جانا چاہتا جو ان کے حیات کے بارے میں لکھا گیا ہے کب کتنا تاریخ حاصل کی ہے اور کہاں کتنے جگہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے میں جستہ جستہ ناصر بیان کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ان کی اہمیت کو اس آئین میں دیکھئے جس دور میں اللہ تعالی نے ان کو کام کرنے کا موقع دیا وہ دور کیسا تھا ظاہر انسان کسی ظرف میں کسی ماحول میں فٹ ہوتا ہے وہیں کام کرتا ہے وہ آسمان سے نہیں ٹپک پڑتا ہے میاں صاحب نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ دور مسلمانوں کے لئے سب سے مایوسی کا دور تھا وہ دور استعمار کے غلوے کے دور تھا وہ دور مسلمانوں کے تحضیب و کلچر کے انحطاعت کا دور تھا وہ دور مسلمانوں کی شناک کو تواہ کرنے کا دور تھا وہ دور مسلمانوں کی تعلیم کو برباد کرنے کا دور تھا اٹھارہ سو پائیٹس میں میکالے نے پورے برے سغیر میں تعلیم کے جو نظریہ دیا تھا وہ یک سکلر تعلیم ہونی چاہیے مسلمانوں کو ان کی بستی میں اور ان کی تعلیم کی ضرورت انگلیزوں کو انگلیز استعمار کو وہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ چیز شروع ہوئی تھی اٹھارہ سو پائنٹیس میں مسلمانوں کے سر پر آ گیا تھا کہ وہیں تعلیم کا انتظام آپ کریں سیکولر تعلیم جو حکومت چلانے والے حکومت کے قارندے ہوں وہ صرف ذمہ داری اس کی تھی اور مسلمانوں کے جو تعلیمی کاروان تھے وہ بھی اسی ڈھنگ میں چل پڑے سرسید کا جیسے بڑا نام لیا جاتا ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں سرسید کا اتنا نام لیتے ہیں جیتنا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے ہیں تو وہ کیا تھے وہ لوگ وہ یہ تھے کہ ایسا ادارہ کھولو جس میں حکومت کے خادم پیدا کیا جائیں سوچ وہ تھی لیکن یہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا سوائے بوریہ کے کچھ بھی نہ تھا اس کے بیٹھ کر اس پر بہتر سال تک تعلیم دیتے رہے اور دور کیا تھا اجتیمار کا دور اور دلی کی حیثیت کیا تھی کہ سترہ سو نوے ہی سے کہا جاتا تھا کہ حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم اس لیے پہ تنی حیثیت رہے گئی تھی سب کچھ تباہ بارباد ہو چکا تھا اب بتائیے کہ پوری قوم کو سنبھالنے اس کو اپنی شنافت برقرار رکھنے دین کی حفاظت کرنے دینی تعلیم دینے کے لیے جن لوگوں نے سوچا جن لوگوں نے کام کیا وہ کون تھے پورے بردے صغیر میں اگر آپ سچائی کے ساتھ مطالعہ کریں مشکل یہ ہے کہ ہندوستان کی مذہبی تاریخ اتنی غلط ہے کہ وہ یوں کہا جاتا ہے جیسے ایک انگریز نے کہا مولیخ نے کہ تاریخ کیا ہے کہا تاریخ جرائم کے کھتونی ہے جرائم لکھے جاتے ہیں جھوٹ لکھے جاتے ہیں تو اس پوری تاریخ کو مذہبی تاریخ کو ایک سو سال یا ڈیر سو سال میں اس کو حضبیت و تحضب قومیات پر اتنا داغدار بنا دیا گیا ہے کہ جو جھوٹ ہے اس کو سچ بنانے کوشش کی گئی ہے اور جو سچ ہے اس کو جھوٹ بنانے کوشش کی گئی ہے لیکن سچائی سے اگر دیکھئے میں نے بہت غور کیا یہ تاریخ پڑی ہے میں نے پوری مذہبی تاریخ شخصیات کو پڑھا ہے دیکھا ہے جانا ہے اپنی علاو اجیر بصیرت یہ بارہاں میں نے کہا ہے کہ پوری تاریخ ہند میں سات سو سال کے میاں صاحب سے بڑا کوئی مربی ہے کوئی مدرس پیدا ہی نہیں ہوا میں نے بارہاں مختلف اسٹے سے کہا ہے کہ اگر سچائی کے ساتھ آپ دیکھیں اثرات کی بنیاد پر کسرت کی بنیاد پر قیفیت کی بنیاد پر اور کمیت کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں سچائی سے تو یہ میں میری اپنی راہ غلط بھی ہو سکتا ہوں مجھے اس پاس اسرار نہیں ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ پوری سات سو سالہ تاریخ ہند میں مسلم تاریخ ہند میں میاں صاحب سے بڑا کوئی مدرس اور کوئی ان سے بڑا مربی پیدا ہی نہیں ہوا کسی ہی تبکس آیا نواب کا بیٹا آیا فقیر کا بیٹا آیا سید کا بیٹا آیا رکھشا چلانے والا کا بیٹا آیا کوئی بھی آیا وہاں آیا اور وہ کندن بن گیا ہیرا بن گیا کسی بھی مدرس کی آپ دیکھ لیجئے جس نے پڑھایا ہو جیس طرح یہاں قلب ماہیت ہوئی جس طرح یہاں لوگوں کا مزاج بدلا جس طرح یہاں لوگوں کی ذہن کی تشکیل ہوئی جس طرح یہاں لوگوں کی ذہن سازی ہوئی آپ کئی مثال نہیں دیکھ سکتے ہیں لوگ میاں صاحب کے بارے میں اچھا میاں صاحب کا جرم کیا تھا یہ تاریخ جو بگاڑی گئی میاں صاحب کا جرم کیا تھا یہاں لوگ جرم کس کو کس سزا کس کو دیتے ہیں جو بے گناہ ہو سکھ وہ جرم کس سزا دی جاتی ہے اور ابھی اسی وقت دیکھ لیجی ہماری یمات میں بے گناہی کی سزا ملتے ہی کہا یہ جاتا ہے کہ آپ فرشتہ بننے کوشش کرتے ہیں فرشتہ بننے کوشش کریں گے تو بے گناہی کی سزا تمہیں ملے گی تو مزاج ہی یہاں کا یہی رہا ہے اور آج بھی کتاب و سنت کے ماننے والے بھی یہ بے گناہی کی سزا دیتے رہتے ہیں اور خاص طرح پر ہماری اوپر بہت زیادہ دینایت رہتی ہے کہ کیوں بے گناہ بنتے ہو سزا ضرور ملے گی خیر میاں صاحب کی بات ہے میاں صاحب کو بے گناہی کی سزا ملتی ہے ان کا جرم کیا ہے جرم یہ ہے کہ میار الحق کیوں لکھون ہونے دیکھئے دو مارکتال آرہ کتاب ہے ہندوستان میں پہلی مارکتال آرہ کتاب ہے تطویتال ایوان اس کی سزا یہ مل لئی ہے کہ پورے برے سغیر میں یا یہ پورے برے سغیر کے ذہنیت کے لوگ ہیں چاہے امریکہ میں ہو چاہے یورپ میں ہو چوبیس گھنٹہ کہیں کہیں ان کو کافر کہا جاتا وہ گالی دی جاتی ہے کیا سزا ہے تطویتال ایوان کیوں لکھی توحید کی سزا کی بلند کی اور وہ کون کرتے ہیں بی گروپ کرتا ہے اس کے بعد میاں صاحب کی سزا یہ ہے کہ میار الحق کیوں لکھی انہوں نے توحید کی بات کی سزا مل لئی ہے انہوں نے اتوائی سنت کی بات کی سزا مل لئی ہے لہذا میار الحق لکھی ہے تو ڈی گروپ برابر کہ میار صاحب غلام تھے انگریزوں کے میار صاحب پٹھو تھے ان کے میار صاحب یہ کرتے تھے میار صاحب وہ آج بالشتی ہے جن کو اپنا پیجام ہے تو اس تن جگہ بھی پتا نہ ہو وہ بھی جب بات کریں گے کہیں میار صاحب تو انگریزوں پٹھو تھے میار صاحب تو انگریزوں پٹھو تھے جیدھر دیکھو دھر تو یہ صورتحال تو صدا ملی ہے پھر بڑکپن کی جو محول میار صاحب کو ملا جو حالات ملے جس طرح کی مایوسی کی قیشت تھی آپ دیکھوئے دلی میں شاہد صاحب ہجرت کر گئے ان کے بھائی شاہد دلگانی ہجرت کر گئے اس محول میں کیوں ہجرت کر گئے موازنہ کیجئے کہ میار صاحب موجود ہے ان کا تو یہ پورے دلی میں ان کے سب سے ماننے والے تھے ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کی حیثیت تھی میار صاحب بیچارے باہر سے بیہر سے یہاں آئے اور یہاں آ کر کہ محنت کوشش کی دلی نہیں چھوڑا کیا جذبہ تھا کیا اسے الالٹپ تھا یہاں آئے تھے کمانے کے لئے بے سارے پاس تو گھر بھی نہیں تھا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ٹوٹی ہوئی بوریا اور محجید میں بیٹھ کر کے اور ستر سال کٹ دیا انہوں نے تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا دلی میں آئے ٹیک گئے اور کہا ہر حال میں ہم پڑھائیں گے تو اب داگے جا رہے ہیں گولے گر رہے ہیں محجید میں لیکن پڑھائے چلے جا رہے ہیں پڑھائے چلے جا رہے ہیں تو یہ چیز کہ انہوں نے یہاں دلی میں بیٹھ کر مایوس کن حالات تھے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے گھرانے ہیجت کر رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں لیکن اللہ کے بندہ کچھ بھی نہیں نہ یہاں پہ ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ صحیح ہے کہ وہ وہ صحیح نصف سید تھے صحیح نصف کی بھی مسئلہ ہے نا ہندوستان میں زیادہ زیادہ دھو بھی سید ہوتے ہیں لیکن وہ صحیح نصف سید تھے تو وہ گراؤنڈ تھا ضرور لیکن یہ کہ اس جگہ ہندوست یہاں دلی میں ان کی پشت پر آہی کرنے والا یعنی کہ کوئی پہلے سے موجود نہیں تھا انہیں اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو جو سپورٹ کر دیا تھا علم کے لئے کتاب سنت کے لئے جو کمیٹمنٹ تھا ان کا اس کمیٹمنٹ کے بنیاد پر اور بھی تھکا دینا والا کمیٹمنٹ بہتر سال بیٹھے بیٹھے ان کے سر میں مسلسل درد ہونے لگا ان کے ہڈیاں گلنے لگیں اتنے کمزور ہو گئے لیکن ہر حال میں پڑھائی چلے جا رہے ہیں پڑھائی چلے جا رہے ہیں تو معیوس کن ماحول میں بھی یہ صرف یہاں یہ داستان کی امیہ صاحب نے یہ کیوں کو مسئلہ نہیں تجزیہ کی گئے کس مایوس کن حالات میں کہ ایک طرف استعمار موجود ہے دوسری طرف لوگ پیدا ہو گئے ان کو ستانے والے اسی زمانے میں انہی کا راستہ رکنے کے لئے وہ سیحمد صورتی نے کتاب لکھی نبی احمد حلوائی نے کتاب لکھی محمد لدھیانی نے کتاب لکھی اور وہ تمام مسائل ذکر کا دیئے جس کو ایک حل جتنے والا اہلیتی بھی خواب میں نہیں دے سکتا ہے ماز راستہ رکنے کے لئے اور جا کر شکایتیں بھی ہوتی رہی انگریزوں کے ہاں کہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ مایوس کن حالات تھے مایوس کن حالات استعمار نے بھی پیدا کر رکھا تھا مسلمانوں پر مایوسی قیفیت تاری تھی لوگ جو پھر فرقہ پرستی بڑھتی گئی کہ یہ کتاب سنت کی تعلیمیں کیوں دیتے ہیں یا قافل شہیدین کے اس پیریڈ میں میرے کاروہ کیوں ہیں اور یہ کی بیٹھ کر کے افراد کو تیار کرتے ہیں تو اس صورتحال میں انہوں نے یہ محنت کی کوشش کی سیاسی سماجی تعلیمی معاشرتی ہر طرح کے انتشار موجود تھا ہر طرح کے حالات مایوس کن تھے لیکن اس کے باوجود حجے میرے اب تصور کیجئے اگر میاں صاحب کو نکال دیجئے اس پس منظر سے پس منظر سے نکالنے کے بعد دیکھئے ذرا ہماری تاریخ کیا بنتی ہے کتنا باقی بچے گا کچھ رہے گا اگر ان کو نکالا جائے تاریخ سے نہ صاحبے تحفت العوید نظر آئیں گے نہ مولانا شفظ اللہ دیانوی نظر آئیں گے نہ اور دوسری لوگ نظر آئیں گے اچھا آپ اور بڑکپن کی دوسری مثال دیکھئے تعلیم کی بات آج کے زمانے میں ایجوکیشنل انسٹر سٹرکچر وسائل تعلیم اتنی قصر سے موجود ہیں وہاں پر کیا تھا کچھ نہیں صورتحال تو یہ تھی پہلے کہ شیخ جمال الدین نے بھوپال سے خط لکھا نواز صاحب کے زمانے سے پہلے انہوں نے خط لکھا کہا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں مدر سے کی تو کہا ہم فقیر لوگ ہیں مجید کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہو خود ہمارا انتظام کر دے گا کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کو ہم کچھ بیدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب دیا کہ بھائی مجید بھی اس کی ضرورت نہیں ہے ہم فقیر لوگ ہیں مجید دروازے پر بیٹھے ہیں جو اللہ تعالیٰ دے گا ہم تعلیمات دیتے رہیں گے جب نواز صاحب کا زمانہ نواز شاہ جہان بیگم کا نواز صدیخ حسن کا تو ان سے تعلقات رہے خطوط جو ان کے موجود ہیں دیکھئے نواز صاحب کے نام یارک خطوط موجود ہیں اس میں شاہ جہان بیگم کے نام دو خطوط اس میں موجود ہیں ان لوگوں نے تاؤن کیا تو یہ اس حالت میں کی کوئی تعلیمی سہولت موجود نہیں جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں کبھی بیچارے کسی مسجد میں خدمت کر رہے ہیں کبھی کوئے میں پانی کوئے سے پانی نکال کر کے وضوح کرنے کے لئے لوگوں کے لئے مولانا عبدالحافظ صدری جو غربائے علیہ دیت کے ہیں ان کا یہ تھا کہ بیچارے کو کوئے میں حفظ اللہ مسجد کے کوئے میں ذمہ دائی لگائی تھی وہ روزانہ ان کی متعین تھی کچھ پیسہ کوئے سے پانی نکال کر ڈالتے تھے اور وضوح کرنے والے وضوح کرتے تھے اس اس طرح تعلیم حاصل کی لوگوں نے تو کوئی تعلیمی سہولت نہیں تھی اچھا بڑکپن کیے صورت دیکھئے فجر کے بعد بیٹھے درس قرآن دیا اور اس بیچ میں کھانے اور نماز پڑھنے اور ضرورتیں ضرورتیں جو ہوتی انسانی اس کو چھوڑ کر بکی آئے شاہ تک پڑھاتے رہے ہیں اگر معاظنہ کیا جائے کہ وہ کتنا تعلیم دیتے تھے تو ان کی ایک دن کی تعلیم آج کے دس دن کے تعلیم میں برابر ہوتی ہے کمیت دیکھئے اور قیفیت دیکھئے کسرد بھی ہے اور اخلاص دیکھئے یہ جو اتنا اثر پیدا ہوا اور اس حیثیت سے لوگوں کی شخصیت بنی اور بدلی وہ ایسے آسانی نہیں ہو گئی آسانی سے کام نہیں ہو گیا کھپا دیا آپ کو انہوں نے لگا دیا آپ کو انہوں نے جتنی جسمانی صلاحیت تھی طاقت تھی جتنی ذہنی صلاحیت تھی جتنی روحانی صلاحیت تھی جتنا دین کا جذبہ تھا جتنا اخلاص تھا جتنا محبت رسول جتنا محبت حدیث سب کچھ انہوں نے لگا دیا وآج ہم آپ تعلیم دیتے ہیں کیا ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں لیکن میں نے جوڑا کہ آج جتنا تعلیم دی جاتی ہے سال میں صرف چار مہینے پڑھایا جاتا ہے تو کیا چھٹی میں چلا جاتا ہے ہر ہفتے میں دو دن تو چھٹی ہوتی ہے جوان کی چھٹی اور رنجمن کی چھٹی پھر اس میں بھی جتنے موسم آتے ہیں ذرا سا موسم مشکل ہوا مولانا چھٹی دیتی ہے اچھا نہیں یہ نہیں لگتا ہے تو کبھی یہ چھٹی کبھی وہ چھٹی کبھی وہ چھٹی مجموع اعتبار سے چار مہینے کے تعلیم ہوتی ہے اور وہاں دیکھ لیجئے کہ فجر کے بعد سے شکتہ تعلیم ہوتی ہے یہ کیا تھا کونسی غزہ کھاتے تھے کیا ہمت تھی کیا حوصلہ تھا کہ پڑھے چلے جا رہے ہیں پڑھے چلے جا رہے ہیں ہکتانے کا نام نہیں آج دس سال میریتی تعلیم ہو پاتی ہے وہ ایک سال میں تعلیم ہوتی تھی یہ تجزیہ کیجئے یہ جو اتنی بڑی کامیابی ملی کہ آج پورے برے سغیر میں ہر نائیے سے اس کی وجہ یہی تھی جانفشانی محنت کوشش اخلاص یہ ساری چیزیں موجود تھیں آج سب کچھ ہونے کے باوجود آج بتائیے آج جو ماحول بن چکا ہے خیر چھوڑیے بات کی چیزیں یہ بڑکپن دیکھئے آگے بڑھئے انہوں نے جو تعلیم جو دیتے تھے یہ کیا نام ہے عبدالحی صاحب لکھنوی نظرد الخواتر میں آئیسے لکھتے ہیں جیسے تعلیم نہیں دیتے کھیل کرتے تھے یا اٹھارہویں صدی ڈیلی اتھ کے اطراف میں جو لکھا ہے میاں صاحب کے بارے میں ایسا لگتا تھا وہاں تعلیم نہیں دیتے تھے میاں صاحب بس ایسے ہی تھے ورگردانی ہو رہی تھی لیکن صورتحال یہ تھی کہ بساوقات ایک ایک مسئلے کے لیے کئی کئی جن بحث کرتے تھے وہ ایسے بدل گئے تقلید کا اتنی محققانہ انداز سے تعلیم کی تعلیم دی انہوں نے اصول و زوابط کی بنیاد پر چاہے اصول فقہ کیوں ہو عقائد کیوں ہو حدیث کیوں ہو محققانہ انداز سے تعلیم دی اس سے اتنا محققانہ انداز سے تعلیم اس سے پہلے کسی نے نہیں دی بے شک برابر کہا جا رہا ہے لوگ اس سے کسرس سے لکھے جانے کے بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ شاہ علی اللہ صاحب ان کے اولاد و حفاظ نے بہت محققانہ تعلیم دی لیکن اگر سوال یہ ہے کتنا محققانہ تعلیم دی تو کیوں نہیں بدری لوگ کتنے لوگ محققانہ مزاج بنایا لوگوں نے لیکن ان کے جیتنے آئے پڑھنے والے سارے کے سارے بدل گئے اور محققانہ انداز سے لوگ سننے جانے لگے اور اسی وقت سے تیچیز شروع ہوئی ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے التزام کیا کہ ہر جگہ درس حدیث کو یا حدیث کی تعلیم کو اسے تمام سے دینے لگے کہ آج پورے برے سغیر میں چاہے ڈی گروپ ہو چاہے بی گروپ ہو چاہے لیدیس ہو ہر جگہ تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ بھئی یہ جواب دینا لیدیسوں کو غیر مقلدوں کو لہذا پڑھاؤ ان کو ہی پڑھاؤ ان کو پڑھاؤ یہ دروازہ کس نے کھولا اس سے پہلے تو یہ نہ تھا تو مسئلہ صرف یہ قلت و قصرات مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنے درس حدیث کی بنیاد پر لوگوں کی تحقیق کی راہ دکھلائی انہوں نے اور آج جو جتنے مسائل ہیں چاہے چھوٹے مسائل ہوں یا بڑے مسائل ہوں یا حدیث کے علم حدیث کے مسائل ہوں سارے مسائل پر لوگوں نے تحقیق نظر ڈالنے شروع کی اور پھر دیکھئے میاں صاحب کی جتنے شاگید نے کتاب لکھی فوراں اس کے رد میں دوسری طرح کتاب آنے لگی تاقیق کا جذبت شروع ہوا اور ہزاروں مسائل لیٹیچر آئے فروی مسائل پر تو یہ ان کی جو تعلیم ہوتی محققانہ بس آوقات جو ان کے شاگیدوں نے لکھا ہے کہ ایک ایک مسئلے میں وہ بیس بیس کتابیں چالیس کتابیں اور اگر کتاب موجود نہیں ہے تو لالکلہ سے بھی مقوالیہ کرتے تھے یا دلی میں جتنا موجود ہوں کتابیں حدیث کی حوالے کے لیے وہاں سے مقوالیہ کرتے تھے بس آوقات جو دلی سباہر سے کتابیں مقوالیہ کرتے تھے اور محققانہ تعلیموں کی ہوا کرتی تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے میہ صاحب نے یا ہمارے ہاں بھی جو تصور ہے جیسے میہ صاحب کے سلسلے میں کہ کتاب تو لکھی نہیں لہذا ان کی کوئی شخصیت نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں لوگ انہوں نے رجال کی تصنیف کی کتاب کی تصنیف نہیں کی ہزار کتاب اگر آدمی لکھ دے اور اگر دس زبردست قسم کی رجال کی تصنیف کر دی ہے تو بھاری ہوا کر دی ہے تو انہوں نے رجال کی تصنیف کی اس سے پہلے پوری ہندوستان برے سغیر کی تاریخ میں کوئی احساس آدمی نہیں ملا جس نے رجال کی تصنیف کی ہو جس نے تحقیق سکھایا ہو جس نے اصول و ذابطے سکھائے ہو جس نے مزاج بنایا ہو کہ یہ دین کو اتباع سنت توحید کی بنیاد پر سب کچھ ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں ان کی خدمات ایک ڈھنکی نہیں ہیں تدریس کی بات تو ہی ہے اور تدریس شروع میں وہ سارے علوم پڑھاتے تھے اس کے بعد پھر حدیث خاص ہو گئے تدریس کے ساتھ ساتھ وہ دعوت و تبلیقہ جذبہ بھی تھا یہ اتنے بیزی و مصروف رہنے کے باوجود میاں صاحب دورہ بھی کیا کرتے تھے اور ان دوروں کا آج کے زمانے میں تو اخبار تھے اتنا وسیط تھے نہیں کہ دوروں کی تفصیل چھپ جائے لیکن جو کتابوں میں باتیں آتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پورے برد سغیر کا بھی انہوں نے دورہ کیا ہے کہیں دعوت و تبلیقہ کیلئے گئے ہیں کہیں خاص لوگوں سے ملنے کیلئے گئے ہیں کہیں شادی بیعہ میں گئے ہیں اور سب کا مقصد یہ تھا کہ اصلاح کرنا اور دعوت یہ جتنے عمرہ تھے اگر آپ خطوط پڑھیں میاں صاحب کی خطوط کا مجموعہ شائع ہوا ہے دو سو صفحے میں لیکن وہ بہت ناقش ہے جس نے مرتب کیا ہے اس نے کہا کہ ہم عربی میں بھی ان کے خطوط جمع کرنے والے ہیں لیکن وہ اتفاق سے سامنے لینے آ پایا اور وہ خطوط ضائع ہو گئے لیکن صرف دو سو صفحہ کی خطوط جو فارسی میں ہیں اس سے اگر پڑھیں تو پورے برے سغیر کے بہت سے بڑے بڑے نوابوں سے بھی تعلقات تھے نوابوں سے تعلقات دعوتی بنیاد پر تھا علمی تعلیمی بنیاد پر تھا ان کو خطوط لکھتے تھے کہ بھئی آپ اپنے یہاں اس کی بیداد کی صلاح کر لیجئے آپ اپنے یہاں اس سے شیط کو ضرور کر لیجئے آپ تعلیم کے سلسل میں توجہ دیجئے یہ خطوط بھی لکھتے رہتے تھے اور خطوط کی حیشت تھی وہ نواب جن سے ان آپ کے تعلقات تھے ان نوابوں کا یہ حال تھا کہ عزت و احترام پوری طرح مرہوز رکھتے تھے ان کی حیشت تسلیم کرتے تھے آج کی معنی نہیں کہ کوئی شیط ہو گیا تو کتنے بڑا عالم ہو اس کو بھی لائن میں کھاڑ کر دے گا چندہ کے لیے وہ مسئلہ نہیں تھا جتنے نواب تھے سب عزت و تقریم کے ساتھ ان کو خطوط لکھتے تھے ان سے مسائل معلوم کرتے تھے اور یہ بھی کہ تیسرا پہلو یہ تھا کہ نواب صاحب نے فتاوہ کا جو کام کیا آج تین جلدوں میں ہماری ہم موجود ہے فتاوہ نظریہ لیکن ان کے سوانے عمری لکھنے والے بتاتے ہیں کہ فتاوہ عالم گیری سے دس گناہ بڑا ہوتا اگر ان کے سارے فتاوہ کوئی کٹھا کیا جائے بہتر سال انہوں نے یہ کام کیا بلکہ شاہ حساق کے دمانے بھی بھی ان کے لئے فتوہ لکھا کرتے تھے شاہ حساق کے پاس جو آتے تھے فتاوہ وہ بھی اس زمانے میں شاگریدی اختیار کی تو تیرہ سال تک تقریباً مختلف فترات میں نواب صاحب یہ میاں صاحب نے شاہ حساق سے تعلیم حاصل کی تو اس میں آپ فتاوہ بھی لکھا کرتے تھے تو ان فتاوہ کی اگر جوڑیے تو بتائی اس کسرت سے فتاوہ آتے تھے کہ اگر تمام فتاوہ کو رکھا جاتا تو یہ فتاوہ عالم گیری سے دس گناہ بڑا اور فتاوہ عالم گیری آپ جانتے ہیں دس سے آبارہ جیدوں میں موجود ہیں تو یہ تو تعلیم کی بات ہو سیاست کا مسئلہ دیکھ لیجئے سیاست کے سلسلے میں اس زمانے میں وہ اہلیدی صرف میدان میں تھے انگریزوں سے صرف اہلیدی سے لڑ رہے تھے شہیدین کے زمانے میں بی گروپ بگل ہو گیا تھا اور جب یہ دور آیا شہیدین کی شہادت کے بعد ڈی گروپ کنارہ کچھ ہو گیا بلکہ الٹا انگریزوں کے خلاف انگریزوں کے ہاں لوگوں نے اپنی سکاتے پہنچانا شروع کر دی اس وقت میں صرف اہلیدی سے میدان میں رہے گئے ہم نہیں کہتے ہیں شوریس کاشمیری کہتا ہے کہ کم سے کم نوے سال تک پورے برے سغیر میں صرف اہلیدی سے انگریزوں جنگ کرتے رہے لڑتے رہے اور بقیہ دوسرے لوگ ان کے خلاف سازش کرتے رہے اور صرف ریپورٹیں پہنچاتے رہے میان صاحب کے حیثت کیا تھی میان صاحب کے جتنے شاگر تھے دو ایک کو چھوڑ کر کے جو کہیں دیپٹی ہیں کہیں کلیکٹر ہیں کہیں کچھ ہیں جو نوکری کر رکھی تھی بقیہ جتنے میان صاحب کے شاگر تھے وہ سارے شاگر انگریزوں کے خلاف خفیہ طور پر جیسا مناصب ہوا وہ جنگ میں مصروف تھے یہ تاریخی حقیقت ہے اور جو لوگ انگریزوں کی نوکری کرتے تھے چند دیکھ ان کے بڑے بڑے پوش پہ تھے وہ کمانے کے لئے نہیں گئے تھے ملت کے تحفظ کے لئے گئے تھے ہندوستان کا مسرہ اس وقت جو موجود تھا کہ ہندوستان کی شرعی حیثت کیا ہے کیا نہیں ہے وہ شرعی حیثت چھوڑیے لیکن یہ کی انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا اگر باثر باوزن لوگ مسلمانوں کی حفاظت کے لئے خاص طور پر جو سماجی مسائل تھے جو آئیلی مسائل تھے جو فیصلے ہوتے تھے جو انصاف حاصل کرنے والی بات تھی اگر وہ نظر انداز کر دیں تو کیا مطلب تھا کہ وہ اس وقت دمانے کے سب سے کم اکل لوگ تھے سومدیت ہنگریزوں کو جیسے چاہو کفر نافید کرو جیسے چاہو ان کو ظلم و ستم کرو ہم سے کوئی اشریت کوئی لینا دینا نہیں کہ مسئلہ یہ نہیں یہ سب لڑنا ہی کمال تھا جہاں ضرورت تھی لڑتے تھے اور جہاں ضرورت تھی سماجی معاشرے کے لئے بچاؤ کے لئے اور مسلم سماجی معاشرے کے انصاف دلانے کے لئے ان کی حیثیت کو برقارہ رکھنے کے لئے اور اس سماج ہندوستان میں ان کے وجود کو ثابت کر رکھنے کے لئے وہ بھی کوشششیں ہوتی تھی تو دونوں ڈھنگ کی کوششیں ہوتی تھی لیکن اس بیچ میں اگر کوئی آدمی ان کو افہدار بن کر کے ان کے پیچھے بھاگتا تھا ان کو اچھے برے ہر چیز میں حمایت کرتا فیرتا تھا جبکہ اکثریت اسی طرح بن چکی تھی وہ کسی اہل ادیس نے نہ مخالفت کے انداز میں نہ موافقت کے انداز میں کسی بھی زمانے میں استعمال کا دمچھلہ نہیں بنا اور یہ تاریخ ہے صرف ہندوستان کی نہیں ہمیشہ کی تاریخ ہے کہ اہل ادیس کتنا بھی بگڑ جائے لیکن اس کے باوجود جو اس کا مزاج ہوتا ہے جو اس کا ذوق ہوتا ہے جو اس کی طبیعت ہوتی ہے اپنے مزاج اپنے ذوق کے خلاف یہ دوسروں کے پیچھے نہیں چل سکتا ہے آج چلیں تو الگ بات ہے اس کی ہمیں ہم حساب نہیں دے سکتے اس کے سوا بیان صاحب نے فتاوہ کے سوا اور جو مناظرے بھی ہوئے اس زمانے میں جتنی باطل قسم کے لوگ تھے چاہے قادیانی ہو آپ جانتے ہیں کہ قادیانوں کے خلاف سب سے پہلے فتوہ میاں صاحب نے دیا مولانا بٹالوی نے فتوہ استفتہ پیش کیا تو انہوں نے مفصل کتابی شکل میں مرکی جمعیت نے شائع کیا تھا کتابی شکل میں انہوں نے دیکھا ہوگا مفصل مفصل فتوہ شائع ہوا اور اس کو پھر ہندوستان کے تمام غلمہ سے تصدیق لے کر شائع کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قیادت کے منصب پر متعین کرتا ہے اور یہ قیادت کا منصب امت کا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس پر متعین کرتا ہے یعنی یہ نہیں کہ بٹھا دے گا یعنی وہ صلاحیت دیتا ہے بصیرت دیتا ہے انسان کے اندر دکھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے رنمائی کرے تو وہ آدمی پوری امت کا درد لے کر بیٹھتا ہے وہ حساس ہوتا ہے دار ہوتا ہے رہنمہ ہوتا ہے تو یہ حیثیت ان کی تھی یہ آج کے زمانے کی قیادت نہیں ہے کہ چند کسی ان کے اٹھائی گیرے کسی کو امامت کے درجے پہنچا دیں نعرہ لگائیں جھنڈہ لگائیں یہ تو سب جھوٹی اور ابلیسی قیادت ہوتی ہے لیکن وہ قیادت جو اللہ تعالیٰ جس کو اس منصبتہ فرماتا ہے جو اس کا انام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت دیتا ہے شجاعت دیتا ہے حمد دیتا ہے علم دیتا ہے اور لوگوں کے درد کو معلوم کرتا ہے لوگوں کے لئے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اپنی حیثیت کو فنہ کر دیتا ہے اپنی ذات کو فنہ کر دیتا ہے تو یہ چیز ان کے اندر تھی اس زمانے کے لئے مسلمانوں کے جتنے مسائل ہوتے تھے سارے مسائل کو حل کرنے کے لئے جو بصیرت ملی ہوئی تھی وہ بصیرت کی بنیاد پر وہ تمام امت کے مسائل کو حل کرنا چاہتے تھے وہ جانتے تھے اگر کسی نواب کے ذریعے کر سکتے تھے تو نواب سے کیا وہ کوئی تعصف کی بنیاد پر آپ یاد رکھیں پوری تاریخ میں نمیہ صاحب کا امتیاز یہ بھی ہے کہ کبھی وہ تعصف کی زبان نہیں بولے کبھی تعصف بنیاد تو انہوں نے لکھا نہیں جو کچھ کیا نمتبع سنت اتباع سنت اس طرح سرشار تھے کہ ان کا اسلوب ان کا لبو لہجہ ان کی گفتگو ان کی تعلیم ان کا فتوہ جتنے تھے سب اسی ڈھانگ میں تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بہت سے مسائل اٹھتے رہتے تھے لیکن وہ ہمیشہ دلی والوں کو اکٹھا کر کے رہتے تھے اور اس وقت ان کی حیثیت اتنی مسلم ہو چکی تھی اتنی مسلم ہو چکی تھی اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں مولانا ذکریہ صاحب تبلیغی نصہ والے انہوں نے مولانا رشید آہد گنگوہی کو خط لکھا کہ میں مدرسہ امینیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں یہ انہوں نے اپنی کتاب میں مولانا ذکریہ نے اپنی عبیتی میں لکھا خط لکھا کہ مولانا ہم یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن حدیث کا دورہ کرنے گنگوہ آئیں گے اس لئے کہ دلی کی فیضہ میں غیر مقلدیت رچ پس گئی ہے لہذا میں حدیث کی یہاں تکمیل نہیں کروں گا گنگوہ ہوں گا یہ کیفیت تھی میاں صاحب ایک ظاہرہ بن چکے تھے میاں صاحب اس زمانے میں چھا چکے تھے اور وہ ان کی حیثیت صرف علماء کے درمیان نہیں تھی وہ خادم تھے مقدوم نہیں تھے مقدوم یہ ہوتا کہ بھئی نظرانے چاہو جوتے سیدھا کرو جھنڈے بلند کرو ہر وقت ہٹو بچوں لگاؤ وہ خادم تھے مقدوم نہیں تھے مالکہ جتنی بیوائیں ہوتی تھیں ان کا سودا سلب بھی لا دیتے تھے پڑھنے آتے تھے طلبہ تو ان کو جا کر کے اس ٹیشن سے ان کا سامان اپنے کندے پر اٹھا رہا کرتے تھے یہ مزاج تھا یہ طبیعت تھی خیر میاں صاحب نے جو اللہ تعالی نے جتنی صلاحیت دی جتنی جسمی قوت اتوانائی دیتی تھی جتنا زیادہ ان کے پاس فکر و فائم تھا جتنا وہ محنت کر سکتے تھے مسلسل باتر سال تک قوم کو دیتے رہے لیکن لیتے نہیں لینا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ دیتے رہے یہ ساری چیزیں انہوں نے کی اور آج اسی کا انجام ہوتا ہے سخصیت ہیں انسان کے سامنے آج کا زمانہ کیا ہے آج کا زمانہ ہنر کا نہیں عرض ہنر کا ہے آدمی کچھ نہ ہو کچھ نہ جانتا ہو جاہل مطلق ہو لیکن اگر اس کو عرض ہنر آتا ہے تو دنیا کا اللہ مو بن سکتا ہے لیکن اگر وہ عرض ہنر نہیں جانتا ہے تو اس کی ہنر کو مٹی بنا دی جاتی ہے یہ صورتحال ہے تو میاں صاحب عرض ہنر سے دور تھے اصلاف عرض ہنر سے دور ہوا کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ گھن لینا ہے خیر میاں صاحب کی یہ حیثیت علمی حیثیت تعلیمی حیثیت دعوتی حیثیت سیاسی حیثیت سماجی حیثیت سم موسلم تھی انہوں نے ایک مثال ایک نمونہ ایک اکزامپل بن گئے اور اکزامپل آج بھی چل رہا ہے اور جب تک اس میں روشنی ہے چلتی رہے گی اب انس کی مخالفتیں کتنے شروع ہی مخالفت میں ان کے کوئی یہ الزام لگا کہ یہ انگریزوں کو پٹھو ہیں کیا پیش کیا گیا کہا انہوں نے ایک جب اٹھار سستہ تاؤن میں جنگ آزادی چھڑی تو انہوں نے ایک انگریز خاتون کی جان بچائی اس چیز کو لے کر آج کے جتنے لالبو جھکڑ ہیں تاریخ لکھنے والے سب اس کو پیش کرتے ہیں کہ میاں صاحب یہ انگریزوں پٹھو تھے دیکھو انگریز اورت کی جان بچائی سوال ہے دیکھئے اس کسرس سے ان کو پھیلایا گیا ہے کہ جس ہی سٹیٹ سے دیکھو یہ ڈی گروپ اس کو ضرور کہے گا دو ہزار ایک میں جب یہ تالکٹورہ اسٹیڈیم میں یہ قافل آیا تھا یہ کیا نام ہے تحفظ سنت کے بارے میں وہاں وہاں پر تقریر ہوئی سعید پالانپوری صاحب نے میاں صاحب پر خاص نظر لے نائد کہ وہ تو انگریزوں پٹھو تھے ابھی مجلس شورہ دیوبند میں ہوئی دو ہزار تیرہ میں وہاں پر ایک مولانا منظور نومانی صاحب کے نور نظر ہیں تو وہ دس گھاٹ کا پانی پی کر آئے ہیں وہ انہوں نے تقریر کیمیا صاحب بارے میں اور یوٹیوب پر چل رہا ہے کہ وہ تو انگریزوں پٹھو ہو گئے تھے اور وہ جتنے اہل دیست سب انگریزوں پٹھو ہو گئے تھے ایک اچھا یہ دیکھئے ایک ذہنیت دیکھئے ذہنیت کہاں مترشہ ہوتی ہے اور تاثر کے ذہنیت کیا کام کرتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھئے کیا کسی جنگ کی حالت میں کسی عورت پر ہاتھ اٹھانے کی گنجائش رکھی گئی یا یہ کہ اگر وہ اس کو مارا گیا ہو کسی مسلمان نے مارا ہے تو کیا اس کا بچانا کیسا ہے ایک مسلمان کے لئے اس کو بچانا واجب ہے ایک مسلمان کو اس کو بچانا دین کی حکم پر عمل کرنے اور اس کی حکم کو بجا لانے کی بات ہے یہ اسلام کی بالت ہوئی دوسری ایک تیسی کہو نہیں سنیے انیس سو نوے اکب میں برطانیہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی ٹیروریزم پر کسی نے وہاں اس میں پروگرام میں میاں صاحب کے یہ واقعہ سنایا جتنے وہاں حاضرین تھے دنیا کے ٹیروریزم پر بولنے والے تھے اشہ ساتھ کر چکے کہا اگر اس طرح کے ذہن والے ہو تو دنیا سے ٹیروریزم ختم ہو جائے گا کہا دشمن کی عورت موجود ہے زخمی حالت میں ہے اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر کے اور سارے بلوائیوں نے بلوا بھی کیا گھر پر حملہ بھی کیا سب مصیبتیں ہوئیں لیکن اس خاتون کے علاج کیا بچایا ان کے قیم میں پہنچا دیا کہا یہ انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے آج یہ ذہنیت پیدا ہو جائے انسانوں کے اندر تو کہیں دنیا میں دہشتگردی ختم ہو جائے گی ٹیروریزم رہنا جائے گا یہ ایک سوچنے کے اندر اب بتائیے یہ تین سکل ہوئی ایک تو اسلامی تعلیم کہ کیا کسی عورت کو بلا وجہ مارنا چاہے کافر کا ہو جنگ کی حالت میں اس کی شرعی حصیت کیا ہے تیسرے یہ کی جنہوں نے کیا اور جو اس کو کہتے ہیں اگر بچایا تو غلط کیا ان کی شرعی حصیت کیا ہوئی اور دوسری طرف یہ دیکھئے کہ جو غیر ہیں نون مسلم ہیں جب یہ چیز دیکھتے ہیں ان کے سامنے دینی نقطہ نظر نہیں ہے انسانیت کی بنیاد پر سر آتے ہیں کہ یہ دیکھیں انسانیتی سے کرتے ہیں تو ایک آدمی بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہے انسان جب متاثب ہوتا ہے اس کی نگاہ پردہ پڑ جاتا ہے دل پہ کالک پت جاتا ہے وہ حقائق کو دیکھ نہیں سکتا ہے لیکن جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں جو بصیرت ہوا کرتے ہیں ان کی بصیرت دور تک ان کی نگاہیں دیکھتی ہے جتنی تاریکیاں ہوتی ہیں وہ ساری تاریکیاں چھٹ جائے کرتی ہیں تو یہ ارزم لگایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب نے چھوڑیے سب ساری چیزیں موجود ہیں پڑھ لیجئے گا یہ داستان داستان ظلم و ستم یہ سنانی کے ضرورت نہیں ہے آگے پڑھتے ہیں میاں صاحب کی یہ اثرات دیکھئے میاں صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ پانچ سال ریکارڈ رکھا گیا کہ کتنے لوگ پڑھنے آتے ہیں ریکارڈ میں یہ آیا کہ پنجاب کے عالم تھے انہوں نے کہا میں نے لشٹ دیکھی کہ ہمارا نمبر اس ریشٹر کے آخری جن نمبر ہمارا تھا وہ بارہ ہزار پر تھا یعنی پانچ سال کے اندر میاں صاحب کے یہاں بارہ ہزار لوگ پڑھنے آئے بہتر ہزار سال یا ستر سال میاں صاحب نے پڑھایا اگر ایورج نکھا لیں کم و بیش تو کتنہ بنے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ بیس ہزار آدمی نے تعلیم حاصل کی ان سے اور تعلیم حاصل کی مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ آئے سندھ لے کے گئے بہت سے لوگ آئے دو مہینہ رہے بہت سے لوگ آئے ایک سال رہے بہت سے لوگ آئے چار سال رہے بہت سے لوگ آئے پڑھ کے گئے پھر دوبار آئے پڑھا مثال پر جیسے مولان شبص اللہ حکم انہوں نے آ کر پڑھا پڑھ کے گئے پھر دوبار آلوڑ کے آئے انہوں سے تعلیم حاصل کی سن کر کے سنت دینے والی بات ہو چاہے ایک مہینہ دو مہینہ پڑھنے والی بات ہو چاہے وہاں استفادے کیلئے درس قرآن میں آنے والی بات ہو یا ایک ہی پوری تعلیم حاصل کرنے والی بات ہو ایورج کم و بیش ایک لاکھ حادمین نے تعلیم حاصل کی بتائیے ہندوستان کی کس مدرسے سے ایک لاکھ لوگوں نے تعلیم حاصل کی یہ کمیت کی بات ہوئی یہ تعلیم کی آپ بتائیے کونس مثال ہندوستان میں موجود ہے دوسری طرف ان کے اثرات دیکھئے اثرات کا یہ حال ہے کہ ان کے سوانے نگار لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کے اسی لاکھ ہلکہ بغوشوں میں کی تعداد اسی لاکھ تھی اسی لاکھ کیا ہوئی یعنی آج سے ایک سو تیس سال پہلے مسلمانوں کی تعداد برے صغیر میں کتنی تھی انیس سو گیارہ کے سنسز کے حساب سے احسائیات کے حساب سے انیس سو گیارہ میں برے صغیر میں کل تعداد یکتیس کروڑ تھی جس میں کئیس کروڑ گئے مسلم تھے اور دس کروڑ مسلمان تھے گیارہ میں اس سے دس سال پہلے آپ دیکھ لیجئے پندرہ سال پہلے دیجئے میاں صاحب کے ہلکہ بغوشوں کی تعداد اسی لاکھ تھی نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے برے صغیر میں مسلمان جتنے تھے دس فیصد کم سے کم میاں صاحب کے ہلکہ بغوش ہو چکے تھے ہائی کوئی مثال ہندوستان میں یہ مثال دی جاتی ہے خواجہ مہین الدین اجمیری کے کہ ان کے اتنے ہلکہ بغوش تھے مثال دی جاتی ہے یہ مجیددی الفیسانی کے یا ان کے قیومیاں جو سلسلہ تھا ان کی مثال دی جاتی ہے یا یہ ایک صوفی آدم کی بات کی جاتی ہے ان کی اتنے ہلکہ بغوش تھے لیکن یہ کی دیکھئے ان کے ہلکہ بغوشوں کی تعداد ان کے ہلکہ بغوش ہونے میں کوئی رکاوٹ تھی بھئی آج اگر کوئی آدمی بریلوی ہے دیوبندی ہو جائے یا دیوبندی بریلوی ہو جائے اس کمرے سے اس کمرے میں ہو گیا اتنے تو بات ہوئی لیکن ایک اہل ادیس بننے کے لئے کتنے پاپر بیلنے پڑتے ہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کتاب و سنت کی بات ذہن و دماغ میں اتارنے کے لئے کتنا محنت طلب کام ہے بس اوقات اتنے بھی اہل ادیس عالم ایسے بھی ہوں گے زندگی بید گئی ایک بھی کوئی کتاب و سنت کے راستے بنا لے سکے لیکن اس کٹھن معاملے میں جبکہ چاروں طرف مخالفت کا بازار گرم تھا اور کوئی نبی بکش حلوائی پیدا ہو رہا ہے کوئی محمد نو دھیانی بھی پیدا ہو رہا ہے اور کوئی شاہ محمد پنجابی پیدا ہو رہا ہے اور سارے کے سارے ہندوستان کے ایک تائم ایسا بھی آیا کہ ہندوستان کے ڈی گروپ اور بی گروپ نے مل کر کے فتوہ دیا اور فتوے گھوڑے کے نال کی طرح مہرے ہوتی تھی مہرے لگائی گئیں اور سبوں نے کہا یہ علیدی جتنے ہیں سب کافر ہیں علیدی جتنے ہیں یہ بیدھتی ہیں یہ آج بھی ہی کہتے ہیں تارکٹورہ اسریڈیم میں دوہزار ایک میں جو ہوا تھا اس میں چار قرآدات پاس ہوئی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ ان کا شسل بائی کٹ ہونا چاہیے اور یہ بھی دوہزار تیرہ میں جو شورہ ہوئی تھی اس میں اور ایک تحفظ سنت کے بجائے تحفظ شریعت شعبہ قائم کیا گیا تھا جس کا یہ مشن دیا گیا تھا کہ جتنے معزنین وعیمہ ہیں اس سب کو بتایا جائے کہ جا جا کر اپنے محلے میں اپنے ایریم میں مساجد کے بتائیں کہ گھر مقلید یہ سب سے بڑا خطرہ آئے یہ انکار حجیث کے برابر ہے انکار صحابہ کے برابر ہے یہ قادیینوں کے برابر ہیں یہ ایسے ہیں ویسے ہیں یہ صورتحال اب بھی ہے اس زمانے میں سارے جتنے متفقہ طور پر یہ فتح دے رکھا تھا کہ جتنے اہلے دیس ہیں دس بائیس مسائل کون بھائی بار بار بولتا رہتا ہے دس بائیس جتنے ہیں مسائل ان کتابوں میں پیش کیا کہ اپنی فوفی سے نکاح جائز کرا دیتے ہیں اور یہ سور کی چربی لگی ہو اگر کسی چیز میں ہے تو اس کو کھانا جائز کرا دیتے ہیں اور یہ فوفی سے نکاح جائز کرا دیتے ہیں منی کو شکر کے ساتھ کھانا جائز کرا دیتے ہیں عقیدے کے مسائل میں کیا اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے اللہ تعالی یہ کر سکتا ہے یعنی جو مسلمان بتایا کہ جو ایک دیہاد میں رہنے والا انپر مسلمان علیہ دیس ہے وہ کبھی تصور میں سوچ نہیں سکتا ہے وہ سارے مسائل کے انتصاب کیا گیا اور آج بھی وہی ساری چیزیں چل رہی ہیں ہر جگہ وہی چیز پیش کی جاری ہے تو کہنا یہ ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں جبکہ تصوف کا اوہام کا تقلید کا زور تھا اس کے باوجود ان کی شخصیت تنی طوانہ تھی ان کی شخصیت تنی زوردار تھی وہ اتنی موصف شخصیت رکھتے تھے کہ جو آیا کھنٹا ہوا چلا آیا جو آیا ان کے حلقہ بغوش ہوتا چلا گیا اور انہوں نے پوری تاریخ برے سغیر کا نقشہ بدل دیا آپ بتائیے افکار و خیالات کے جو اثرات ہوتے قومہ میں کمنیزم کمنیزم انیس سو سترہ سے آیا اور انیس سو اسی نویے تک پہنچتے پہنچتے لہو لہان ہو گیا ختم ہو گیا اور اسٹالین اور لائلنڈ کی جہاں جہاں لگے ہوئے تھے مجلس میں ٹھوکر مارکے گرا دیا گیا ختم ہو گئے پورے برے سغیر میں آج اگر سات آٹھ کرو اہلے دیس موجود ہیں اس میں سب سے بڑا میاں صاحب کا ہے تو بتائیے تاریخ میں ایسی مثال ایسی اثر انگیزی کی اور اتنا زوردار اتنا دیر پا کسی کا اثر کسی شخص ایک باقی ہو ہر کوئی مثال ہندوستان میں تو یہ جو سمینار کیا جاتا ہے بہت سے علامہ لوگوں نے کہا شخصیت پر سمینار کر رہے ہیں ہم سے کوئی لینا دینا نہیں تو اس کا مسئلہ یہ کہ آپ دیکھئے ہیسیت دیکھئے یہ یہ انسپائریشن کی بات ہے کہ آج ہندوستان میں پورے برے سغیر میں کتنے موجود ہوں گے مسائل کتنے علماء موجود ہیں کتنے مدارس موجود ہیں کتنے دعوت و تبلیغ موجود ہیں لاکھوں جو لوگوں کو مل کرنے کے باوجود وہ اثرات نہیں مرتب ہو پا رہے ہیں جو ایک شخص کی دعوت و تبلیغ سے اور تدریج سے وہ اثرات مرتب ہوئے کیا میرا کہنا بجا ہے کیا نہیں بجا کتنے موجود ہیں لیکن سب کے اثرات وہ مرتب نہیں ہو رہے ہیں جو میاں صاحب کی تنہا تدریج سے دعوت و تبلیغ سے اثرات مرتب ہوئے ہیں یہ شخصیت یہ انسپائریشن جو ہمیں مل رہا ہے تو یہ بات ہوئی یہاں تک بات پہنچی اب آج دیکھئے ہندوز برے سغیر کا تاریخی منظر نامہ میاں صاحب کیسے بدلتا ہے اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے یہ تھا کہ جتنے برے سغیر میں تھے سب جس ثقافت و کلچر کو مانتے تھے اس میں تصوف تھا اور ایرانی کلچر تھا اور حنفی فقہ تھی اور وحدت الوجود یہی پورے برے سغیر میں یہی فکر و خیال غالب تھا اس کے بعد یہ جو شہیدین کی بھی کوششیں ہیں نواف صاحب کی کوششیں ہیں میاں صاحب کی کوششیں ہیں حالات کیسے بدلتے ہیں حالات بدلتے گئے بدلتے گئے اور آج صورتحال یہ ہوئی اور پھر یہ کی استعمار کے آنے کے بعد نئے افکار و خیالات پیدا ہوئے اب اس کے بعد کتنے افکار پیدا ہوئے ایک منحج بنا صوفی جو لوگ تھے جو استشراق سے متاثر تھے جو استعمار سے متاثر تھے جو ٹوڑی تھے وہ تمام لوگ ایک خاتمیں چلے گئے جدیدیت کے یہ کیا سب سے قافر سالہ سرسید بن گئے اور سرسید آج کتنے لوگ سرسید کا نام اتنا لیتے ہیں جیسے لگتا ہوں ان کی زندگی کو عظیفہ ہے اسی فیصد انکار حدیث علی گر سے فیلہ ساری ہندوستانی اسی فیصد جتنے اٹھے وہیں سے اٹھے وہیں سے حمید الدین فرائی لے کے گئے اور وہ حمید الدین فرائی لے کے گئے پھر آمین آسن اصلاحی پھر وہ گام دی اور کیا ہو کیا آج جماع اسلامی اور جس نہیں لے آج جو لوگ موجود ہیں اندر وہ کہتے ہیں جماع اسلامی کے آج ہے لوگ من کے حدیث ہو چکے ہیں وہیں سے گیا وہ اسلام جاراج پوری نے وہیں پڑھایا وہیں سے ان کا حدیث لے گئے پھر پرویز وہیں سے پڑھا اسلام جاراج پوری شاگیر بردہ بنا وہیں سے گیا تو میرا تجزیہ ہے کہ اسی فیصد انکار حدیث علی گھر سے پھیلا ہے تو وہ خرافات حاف پیدا ہوئے پھر یہ ساری چیزیں آج جو موجود ہیں تحذیب مسلم تحذیب موجود ہے مسلم ثقافت آج جو اس وقت موجود ہے اس کو رنگ دینے میں چاہے وہ رد عمل کے طور پر چاہے اثرات کے بنیاد پر آج پورے برے سغیل میں جتنا کچھ پائے جاتا ہے سب سے زیادہ اس ثقافت اس تحذیب اور اس انٹلیکچولیٹی پر سب سے زیادہ اگر کسی کا اثر ہے تو میرے صاحب کا اثر ہے ان کے شاگیروں کا اثر ہے انہی بنیاد پر اس ساری چیزیں ہوئیں آپ دیکھئے اس کے بعد آگے بڑھئے ان کے کارنا میں ٹائم بتائیے گا کتنا ہوئے اس کے بعد اس رنگ سے بھی دیکھئے میں صاحب کے بارے میں وہ حصولیابیاں کیا ہوں اس زمانے میں اسلامی شریعت اور اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے جو محنت کوشش کی گئی تھی سونار بغلا سے لے کر کے اور پشاور تک سارا قافلہ جاری تھا وہاں ریاست قائم ہو گئی لیکن غداروں کو یہ سے ریاست ٹوٹ گئی لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی جو خفیہ مشن تھا اس خفیہ میں مشن یہ بھی تھا کہ تعلیم کا بھی سلسلہ تھا آپ وہاں بھی مومن پڑھئے کلمہ الدین کی ان لوگوں نے صرف یہی نہیں کہ جہاد کے لئے رنگ روڑ تیار کرتے تھے بلکہ ان کا نظام دعوت بھی تھا نظام تعلیم بھی تھا جو بھی اس سلسلے سے جڑے ہوئے تھے بنگال سے لے کر کے اور پشاور تک وہ پورا سلسلہ تعلیم کا دعوت و طبیق تھا وہ ساری چیزیں چلتی رہتی تھیں پورا سماج و معاشرے کو صدھارنے کا شرک بداعات رسم و رواج توہمات ساری چیزوں کو دور کرنے کا پورا مشن بنا ہوا تھا یہ سارا کام کرتے رہتے تھے تو یہ کہ سیاست کی بنیاد پر تمام امت کی رہنمائی کی مسلمانوں کی امت کو ایک پلیٹ فالم پر رانے کی کوشش کی اور جو لوگ ساتھ میں نہیں آئے پھر بھی وہ حراسنہ ہوئے اور نوے سال تک تنہا میدان میں جمع رہے اور جتنی قربانیاں دے سکتے تھے وہ قربانیاں دیتے رہے اور جتنا ظلم و ستم اگر تھا تھنڈی لگ رہی ہے تو گرگرہ رہے ہیں اور انگریزوں سے کہ کوئلہ چاہیے کھانے کے لیے مکھن چاہیے توش چاہیے یہ چاہیے تو گرگرانے والے قوم نہیں تھی سترہ سال بیس سال اٹھارہ سال تک وہاں حبث دوام میں رہے وہ مشقتیں اٹھانی پڑی کہ پیش شعب کے ساتھ خون آتا رہا لیکن کبھی ہلے نہیں اور کبھی گرگرائے نہیں کہ مجھے یہ کر دو مجھے سہولت دے دو چکیاں پیتے رہے سب کچھ رہا اور دوسری طرف اتفاق سے پکڑے گا غلط فہمین پکڑ لیے گئے وہاں گئے تو بیو ہی گزائش کر رہی ہے ہمارے شک کے لیے کوئلہ چاہیے بڑی سردی لگ رہی ہے ہمارے شک کے لیے مکھن چاہیے ہندہ چاہیے بڑی سرد بڑا ان کی صحت گر نہ جائے تو یہ سور اعتحال تو یہ کی یہ سلسلہ قائم رہا کہ سیاست میں انہوں نے اثر انداز ہوئے دوسری یہ کی درس قرآن کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا پورے بردے سغیر میں درس قرآن کا جو سلسلہ میاں صاحب نے شروع کیا مسجد میں اپنے وہی پورے ہندوستان ان کے شاگریز نے شروع کر دیا توہید کے سلسلے میں علوہیت اس سے پہلے کیا تھا توہید کی تشریح کی جاتی ہے کہ لا الہ الا کا مطلب ہے اللہ کو محبوب بنا لو دوسری طرف کا ہے لا الہ الا کا مطلب حاکمیت ہے یہاں جو قرآن سنت کی تعلیم ہے علوہیت کی علوہیت کی بنیاد پر کہ اللہ تعالی کی معبودیت اللہ تعالی کی علوہیت ایک مسلمان کی زندگی اور تعلیم کا محور ہے اس محور کو واضح کیا انہوں نے اس سے پہلے محور کبھی واضح نہیں تھا یہاں تو یہ تصوف کی دنیا تھی تصوف کی دنیا میں کہا جاتا لا الہ الا کا مطلب کیا محبوب میں اور محبت تتنی بڑھی کہ اس مقام پر پہنچ جاؤ تو جتنی شریعت کی ذمہ داریاں ہیں سب ٹوٹ گیا نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں ہے زکاة نہ دو کوئی بات نہیں اس لئے کہ محبت کی اس مقام پر پہنچ گیا آدمی کی وہ سلوک کہ جتنے مرائل ہے انسان تائی کر چکا ہے اس کے بعد شریعت کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ تصور تھا لیکن یہاں یہ ہوا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا تصور اتنا واضح ہے کہ اگر ایک ذرہ کے برابر ایک سوت کے برابر لغزش ہوئی تو انسان جانا میں جا سکتا ہے اس تصور کو واضح کیا آج پورے برے صغیر میں یہ تصور واضح نہیں ہے آج پھر وہی مسئبت ہے آج لا حاکمہ اللہ کی بات ہو رہی ہے لا معبودہ اللہ کی بات نہیں لا حاکمہ اللہ کی بات ہو رہی ہے اور لا محبوبہ اللہ کی بات ہو رہی ہے محبوبہ اللہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ تصور ہے دن کا اس کو واضح کیا انہوں نے دین کو حدیث کی تعلیم اطاعت لوگوں کے حقوق بیواؤں کے حقوق بیواؤں کی شادیاں رسم و رواس دوریاں شادی بیعہ کو ٹھیک کرنے کی بات اور اطاعت کی راستے پر لانے کی بات شریعت کی تنفیظ کی بات جہاں بھی جو بھی واضح شکل ہوتے شکل صورت پہنوہ لباس گھر در ہر چیز میں کوشش کی دین کے مطابق ہونا چاہیے تنفیظ شریعت ہونی چاہیے مکمل طور پر جتنا بھی موقع مل رہا ہے اس ہندوستان میں بہت سے بے شمار انہوں نے میں نے خدوے میں پندرہ بیس قسم کے جو خاص زمانے میں خصوصیات تھی انہوں کی وہ اپنی تعلیم کی ذریعے ہندوستان میں جو ماحول بدلہ وہ خصوصیات تھی بیان کی ہیں اس کے سوا ان کی اپنی ذاتی شخصیت کیا تھی ان کی ذاتی خصوصیت دیکھئے آپ جس حالیم کو دیکھئے میں صاحب کے شاگر اور اس زمانے میں ایک عام آجمی بھی اگر جائل ہو پھر بھی اس کی سب سے بڑی پہچان ہوا کرتی تھی تحجد گزاری وہ تاریخ پڑھیں تحجد گزاری ان کی سب سے بڑی پہچان ہوا کرتی تھی تین جنریشن تک یہ اہل اجیسوں کی خصوصیت تھی پہچان شناخ بنی ہوئی تھی کہ علماء تحجد گزار ہوا کرتے تھے عوام بھی تحجد گزار ہوا کرتے تھے یہ ان کی بڑی پہچان تھی دوسرے یہ کی علماء کبھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے اہل اجیس چاہے بھوکے میں رہیں اور پوری تاریخ پر ڈالیے کون سے بڑا اہل اجیس کون بڑا اہل اجیس سالی میں جس کو بھوکہ نہ رہنا پڑا ہو ہمارے سامنے میں سالیں موجود ہیں ہمارے علی گڑھویں مولانا اسماعیل صاحب علی گڑھویں تھے ان کی اولاد کو بھوکہ رہنا پڑا مولانا جتنے بڑے اہل اجیس ہیں تقریبا سب کو اگر تاریخ پڑھیں تو بھوکہ رہنا پڑا ہے یہ کسی ایک سامنے نہ گئے تھے لوگوں سے نظرانے عقیدت ماغنے نہ کسی مالدار کے سامنے جھکے نہ کسی طرح کی لوگوں کے سامنے غلط دھنگ سے کمانی کوشش کی حلال روزی کھائی بھوکے رہے لیکن کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھلایا اپنی عزت کو بچائے اپنے وقار کو بچائے اپنی تقوہ کو بچائے داغدار نہیں ہونے دیا تو یہ ان کی پہچان تھی انابت اللہ رزق حلال صحیح تعلیم دعوت و تبلیغ یہ ان کی اپنی پہچان تھی شخصیت ان کی صرف تو قدار اس طرح کہ ایک دشمن بھی اگر ان کو دیکھے تو ان کی طرف وہ ان کی جازیب شخصیت تتنی تھی کہ اس طرح مسجح ہو جائے کرتے تھا وہ جہاں بات کرتے تھے لوگ لمحوں بدل جائے کرتے تھے بہت سے واقعات ہیں کہ کوئی بھی اہلی دیش حال میاں صاحب کا شاگیت خاص طور پر ایسا نہیں ہے کہ جس نے جہاں گیا ہو اور وہاں اس نے ماحول نہ بدل دیا ہو آپ دیکھتے ہیں مثالیں اور میاں صاحب انفرادی طور پر نہیں گھرانہ بنا دیا علماء کا سحسوان گھرانہ موارک پورگا گھرانہ غزنوی گھرانہ لکوی گھرانہ خانپوری گھرانہ یہ سب گھرانے بنا دیئے کہ ایک ہی گھرانے میں چار دو چھے پوری تین تین جنریشن علم بن گئے ہے کوئی ہندوستان میں مثالیں سی کہ گھرانے بنا دیئے پیدا کر دیا علماء کے یہ خوبیاں کام موجود ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ شخصیت پر سیمینار کیا ملے گا دیکھئے غور کیجئے آج وہ جو انہوں نے یہ مثال قائم کر دی ہے آج کوئی مثال قائم ہو سکتی ہے کہ ایک ایک گھرانے پیدا کی دیئے اُس زمانے میں جبکہ اتنی سہولتیں موجود نہیں ہیں آپ انہیں دیکھ لیجئے غدری گھرانہ تین جنریشن انہیں ان سے تعلیم حاصل کی آٹھ دس حالی ان کے گھرانے میں ہوتے ہیں امیہ ساز پڑے ہوئے اسی طرح ان کے دیکھ لیجئے لکھوی گھرانے میں تو یہ صورت آل تھی کہ انہوں کی شخصیت نہیں موستر تھی کہ خانپوری گھرانہ دیکھ لیجئے قاضی گھرانہ کنجاب کا اور یتنے زبردست قسم کے کہ جہاں گئے عراق میں چلے گئے تو وہاں علماء حیران جو تقریر کر رہے ہیں سہسوانی گھرانے دیکھ لیجئے علماء سہسوان کی قطار کے قطار علماء موجود ہیں میاں صاحب کے شاگر دس میں کتنے موجود ہیں اور علم اتنا مستحضر کی حرم میں بھی گئے تو وہاں چھا گئے سرسید سے ملاقات ہوئی دیوانہ ہو گئے سید عبدالباری سہسوانی اور کہیں کسی جگہ گئے تو اپنی شخصیت لوہا منوایا تو گھرانے انہوں نے پیدا کر دیئے اس طرح لوگ ان سے متاثر ہوئے تو ان کی یہ پہچانت تھی اب سوال یہ ہے کہ آج ہم جو یہ سیمنار کر رہے ہیں اس سیمنار کی معنویت کیا ہے اس سیمنار کی معنویت یہ ہے کہ ہم ہم بازدید کریں غور کریں اپنے اپنے بارے میں کہ وہ جو قافلہ چلا تھا جو نقش راہ تھا وہ قافلہ کہاں بھٹک گیا ہے نقش راہ جو تھا اس کو کہاں ہم نے مٹا دیا ہے آج آپ دیکھیں تو کسی مسئلے میں بھی ہم جو نقوش ہونے متعین کے تھے اپنی خون جان دے کر کے اپنا خون دے کر کے اپنی وقت کی قربانی دے کر کے فانسیوں پہ لٹک کر کے کالا پانی جا کر کے یہ اتنی جو قربانیاں دیں ہزاروں قربان ہوئے اور اسی قافلے حق کے یہ امیر تھے سیدہ کاروہ تھے ان لوگوں نے جو نقوش بنائے تھے ان لوگوں نے جو نشان راہ متعین کیے تھے وہ نقوش راہ کی دھر گئے نشان راہ کی دھر ہیں آج اگر کسی کو تھوڑا سایمی علم مل جائے صفہ اور جلد کا حوالہ دینا جان لیتا ہے تو سمجھتا ہے دنیا سب سے قابل بن گیا ہے حالانکہ اس کے طہوں میں جتنے معنی ہے جتنی بصیرت ہے وہ بصیرت سے بہرہ ہوتے ہیں اکثر لیکن شیخیاں تنی بڑھ گئی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے مستقنی ہر چیز سے یہ جو قافلہ چلا تھا وہ کڑیاں کہاں ٹوٹ گئیں راستے کدھر گم ہو گئے نقوش راہ کہاں مٹ گئے ہم یہ قافلہ جو بھول گئے ہیں اس قافلے کو راستے اور یہ بھی عاد رکھیے یہ قافلہ کتاب سنت کا ہے وہ قیامت تک ٹوٹنے والا نہیں ہے وہی ہماری پہچان ہے لا تضالو طائفیت من امتی ظاہرین علی الحق یہ یہ قافلہ کاروان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا قیامت تک چلے گا تو یہ کڑی ٹوٹنے نہیں پانی چاہیے یہ کڑیاں جو ہم توڑ رہے ہیں ہماری شناخ ختم ہو جائے گی ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی ہماری تاریخ ختم ہو جائے گی اس کو زندہ کرنے کے ضرورت ہے جو اس کانفرنس سے انسپائریشن ہمیں مل رہا ہے جو اس جذبہ مل رہا ہے جو ہمارے لئے روشنی مل رہی ہے اس کو ہم روشنی حاصل کریں ہم دوبارہ اپنے آپ کو متحد کریں اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آؤ بیٹھو چند مقالے پڑھے جائیں چاہے کی چسکیاں لے لو کھانے کھالے ہو چلے جاؤ یہ کوئی مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو کڑیاں ٹوٹ گئی ہیں کاروان کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے چلا آرہا تھا اور آج ہم نے جو مادیت کی بنیاد پر آج جو ہم نے حوث کی بنیاد پر یہ کڑیاں ٹوٹ توڑ دی ہیں یہ کاروان گم ہو رہا ہے اس کاروان کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے اس کڑی کو جوڑنے کی ضرورت ہے یہ کانفرنسز لے کی گئی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں آج بتائیے بشیرت کہاں چلی گئی ہے زمیر کدھر مرتا ہو گیا ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں لوگوں کی شخصیت کئیسی بکھر کے رہے گئی ہے آج کہا جاتا ہے کہ زمیر دو ٹکڑے بن گئی ہے ٹکڑے دو نہیں بنی گئی ہے آج انتشار کی یہ کیفیت ہے کہ اداروں میں بھی انتشار ہے جلسوں میں بھی انتشار ہے مدرسوں میں بھی انتشار ہے کتابوں میں بھی انتشار ہے دعوت و تبلیغ میں بھی انتشار ہے فکر و خیال میں بھی انتشار ہے ذہن بھی انتشار ہے انتشار ہی انتشار ہے اگر آج کوئی کسی تھوڑا قلم چنانے کے لائک ہوا اپنی الگ پہچان یہ سب مسئلہ تنظیم کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ دلوں میں انتشار نے جگہ بنا لیا ہے دیرہ جمع لیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ فکر و خیال سے کانٹے ہو رہے ہیں یہ کانٹے ہماری اتحاد کے لیے ہماری فکر کے لیے ہمارے خیال کے لیے اتنے زیادہ نقصان دیں ہار فر لائیں کہ ان کو توجہ دینے مسئلہ صرف یہ عجیب مصیبت ہے یہ اختلاف لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ یا کہ جلوس مال افدان اتفاق ہے اور تفرق مال افدان اختلاف ہے آج صرف اتنے لوگ جانتے ہیں اختلاف تو یہ ہے جتنے دین سے آپ ہٹیں گے اتنے اختلاف کرنے والے چاہے وہ اہل ادیس ہوں چاہے غیر اہل ادیس ہوں آپ اگر خیانت کرتے ہیں تو دین کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں مسئلہ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اصول و ضافتے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں منحج کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں آج پر اگر منصب و کرسی کے بنیاد پر مسئلہ کو جماعت کو ٹھینس پہنچاتے ہیں تو اختلاف کرتے ہیں اختلاف یہ نہیں ہے کہ بنائے ہوئے دستور کے یا بنائے ہوئے ڈھکوسنوں کو ہم ساتھ نہیں دے رہے ہیں یا وہ نہیں ساتھ دے رہے ہیں اختلاف تو یہ ہے کہ آج حوض کی بنیاد پر ہر آدمی صرف اپنے مفاد کی بنیاد پر جی رہا ہے ہر آدمی اپنے مفاد کے پیچھے بھاگ رہا ہے ہر آدمی کتاب و سنت کی تعلیمات کو اور مسئلہ کالہدیس کا نمائندہ یا مسئلہ کالہدیس کا خادم بننے کے بجائے اپنے نفس کا خادم بن چکا ہے اپنے شکم کا خادم بن چکا ہے اپنی کرسی کا خادم بن چکا ہے اپنے حوض کا خادم بن چکا ہے یہ سیمنار اس لئے منقد کیا گیا ہے کہ آپ غور کریں کہ آج فکر و خیال میں زبال کہایا ہوا ہے آج ہماری شخصیتن بکھراو کا شکار کیوں ہو گئی ہے آج ہمارے خیالات میں کانٹے کیوں ہو گائیں ہیں آج ہمارے فکر و نظر میں تنگی کیوں پیدا ہو گئی ہے آج ہمارے دل دماغ میں تاریخی کیوں نے بسیرہ کیوں لے رکھا ہے اصل چیز گوھر کرنے کی یہ ہے سیمینار اس میں منقد کیا گیا ہے کہ باز ڈیت کیجئے اور یہ دکانیں جو بنا رکھی ہیں ہواس کی اور یہ جو پروانڈی کی مشینی تیار کر رکھی ہے یہ جھوٹ کا کاروبار جو ہو رہا ہے یہ جھوٹ کا کاروبار کو بند ہونا چاہیے اور یہ ہم آپ اگر اس طرح کرتے رہیں گے جو دو تین چار نسلوں سے ہماری جو قربانیاں ہیں ہم اب وہ قربانیوں کے ستم غداری کریں گے اس قربانیوں کو ہم ملیہ میٹ کر دیں گے اس قربانیوں کو ہم مٹا ڈالیں گے ہماری حیثیت بھی میٹ جائے گی آج آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود آج ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے جبکہ ہماری نسلاف کی علمی حیثیت یہ تھی کہ پورے ہندوستان میں ہر آدمی دس مرتبہ سوچتا تھا اگر اہل عزیز کے مطالق کلم اٹھانا چاہتا تھا دبولنا چاہتا تھا یہ علمی تھاک اس طرح جمع ہوئی تھی کہ اس علمی تھاک کی بنیاد پر آدمی کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے اوپر حملہ کرنے کوشش کرے یا ان کو ڈاؤن گریٹ کرنے کوشش کرے لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جیدر دیکھئے ہماری حیثیت بکھر چکی ہے یہ بکھراؤں کو دور کرنے کے لئے سمینار مندقیت کیا گیا ہے دلوں کو جوڑنے کے لئے سمینار مندقیت کیا گیا ہے فکر و خیال میں یا بارستگی پیدا کرنے کے لئے سمینار مندقیت کیا گیا ہے یہ اس لئے مندقیت کیا گیا ہے کہ آپ اگر کچھ نہیں سنتے ہیں تو کم سے کم ان کی حیثے سے سن لیجئے جن کی محنتوں قروانیوں کے سہلے میں جن کے نتیجے میں آج پورے برے سغیر میں اتنی بڑی تعداد موجود ہے ان کے حوالے سے بات کر لیجئے تاریخ کے حوالے سے بات کر لیجئے شخصیت کے حوالے سے بات کر لیجئے خلوص کے حوالے سے بات کر لیجئے جہود کے حوالے سے بات کر لیجئے آج اس حوالے سے بات کر لیجئے لیکن مجیبت قسمتی ہے یہ انتشار کب ختم ہوگا آخر فرشتے ہوتا رہیں گے آسمان سے یہ دل و دماغ میں کیوں بھوث بھر گئے ہیں کیا جہن و دماغ میں جو تاری کیا کانٹے بھر گئے ہیں اگر رہے ہیں یا فرشتے آخر آسمان سیر کو نکالی گے غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں لیکن صحابہ کی یہ بات یہ تھی علمی صرور علامہ فعل وہم یعلم جانتے بوچھتے اگر غلطی ہو گئی اسرار نہیں ہوتا تھا آج مصیبت یہ ہے کہ دنیا بھر کے بھیانت غلطیاں کرنے کے باوجود دنیا بھر کی خیانت کرنے کے باوجود دنیا بھر کی حوث رانیوں کے باوجود دنیا سارے دین کے مفادات کے پامال کرنے کے باوجود انسان فخر کرتا ہے کہ دیکھو ہماری بادوری یہ ہے ہماری شجاعت یہ ہے کہ ہم نے ان کو گرا دیا ہم نے ان کو اٹھا دیا یہ ہمارا ساتھ ہو گیا ہمارا بھی شر گیا یہ جب شیطانی جلوے تو یہ سیمینار کا انہیں منقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری حیثیتیں ختم ہو چکی ہیں ہم زیرو ہو چکے ہیں تو چلو اپنے بڑے کے حوالے سے ذرا سوچو تو سہی اپنے بڑے کے حوالے سے دلو دماغ کی تاریخوں دور کرنے تو سہی آج جتنی شخصیتیں بنتی کمھلاتی چلی جارہی ہیں ایک مسلمان کی توانا شخصیت بساوقات اپنے عصر میں سب سے بڑی شخصیت ہو سکتی ہے لیکن آج ہم چوزے بنتے چلے جارہے ہیں چوزے پائدہ ہو رہے ہیں فکر و خیال کے چوزے فکر و نظر کے چوزے اور چوزے بھی جو چگنا بھی نہیں جانتے ہیں وہ اڑنے کے کوئی کوشش کرتے ہیں یہ مسئیبتیں یہ پریشانیاں یہ الچھنیں کس کی الچھنیں ہیں علماء جو ہمارے قائدین ہیں ان کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے یہ سیاست بازیاں یہ آئیاریاں یہ مکاریاں یہ سازشیں دشان ترازیاں یہ ختم ہونی چاہیے منحج ہمارا موجود ہے علماء ہیں پڑھے لکھے ہیں منحج کے اس قصوٹی پہ رکھئے حق کو حق کہئے باطل کو باطل کہئے تو اس سمینار کا مقصد یہ ہے ساری باتیں ہم نے اس میں تحریر کی ہیں آپ اس کو پڑھئے غور کیجئے یہ پیغام دے رہے ہیں اور پیغام آپ سنیے پوری ہندوستان میں پھیلائیے کہ نئی عمق پیدا ہونی چاہیے نئی کرہت لینی چاہیے نئی سوچ پیدا ہونی چاہیے نئی فلولہ پیدا کرنا چاہیے تب جا کر کے تبدیلی آئے گی اور نہ جو زوال آیا ہوا ہے اخلاق کا زوال آیا ہوا ہے عقیدے کا زوال آیا ہوا ہے علم کا زوال آیا ہوا ہے اگر اسی صورتحال لئی تو دس سال کے اندر اندر ہماری کوئی حیثت نہ رہ جائے گی ہم تباہ برباد ہو جائیں گے اس لئے اکنہ وجود کو برقرار رکھنے کے لئے اور اس برے صغیر میں جو مشکلات و پریشانیاں ہیں ان مشکلات و پریشانیاں کو دیکھتے ہوئے آپ غور کریں سوچیں ایک سورت ایک ٹائم یہ تھا کہ برے صغیر کو علماء الہدیس ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے کاروانی علم تھے کاروانی ہنر تھے کاروانی تذکیہ و تربیت تھے باہر کے لوگ آتے تھے علماء الہدیس یہاں کے علماء کی نمازوں پر رشت کرتے تھے کہ نماز پڑھنی چاہئے تو اس طرح نماز پڑھنی چاہئے وآج سورت احال یہ ہے کہ اکثر آج امانداری سے کہیں تو آج اکثر علماء نائنٹی فیصد علماء آج نماز کے صحیح معنی میں پڑھنے والے موجود نہیں اور بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں یا کبھی ایک ٹائم پڑھ لیا دو ٹائم پڑھ لیا یہ سوال آیا ہے کہاں سورت احال یہ تھی کہ ہمارے علماء رات کو اٹھ کر کے اور قوم کے لیے اپنی لیے جماعت کے لیے مسئلت کے لیے روتے تھے اور آج سورت احال یہ ہے کہ ہم اپنے قسمت پر ماتم کرنے کے لیے ہمیں توفیق نہیں مل پاتی یہ جو سم نے سمینار کیا ہے اس سمینار کوئی بٹھا کر کے اپنی تعریف کروانے کے لیے نہیں کیا گیا ہے یا ٹیلی ویزم پر نام آنے کے لیے نہیں کیا گیا ہے سمینار اس لیے کیا گیا ہے کو سمجھیں غور کریں اس لیے بلایا گیا ہے اگر ہماری سمہ خراشی اگر کسی دیکھ کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور لوگ نئے سریعت سے سوچیں غیر جانب دار ہو کر کے نہ اپنی ناک کا مسئلہ بنائیں نہ اپنی مفاد کا مسئلہ بنائیں نہ اپنی حوض کا مسئلہ بنائیں مسئلہ بنائیں مسئلت کا جماعت کا مسئلہ بنائیں ملت کا مسئلہ بنائیں امت کا اس بنیاد پر سوچیں غور کریں اگر ہماری سمہ خراشی کسی کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ سمینار کامیاب ہوا اور یہ کی جتنا محنت کی گئی کوشش کی گئی اللہ تعالی نے اس کو قبول فرمایا لیکن اگر یہ آنے کے بعد یہاں سے جائیں اور پھر وہ ہوا ہواس کی باتیں ہوں اور پھر یہ تفرق کی باتیں ہوں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بھی ایک وقت اور اپنے اندر توانی پیدا کریں غور و فکر کریں سچائیاں قبول کریں اور سچائیوں کو اپنے دل و دماغ میں بسائیں مسلک کو مسلک کو منحج کو تعلیم و تربیت کو اہمیت دیں اور اپنے ناک کو مسلح کسی چیز کو نہ بنائیں اور اس سلسلے میں یہ سمینار کی بات کی سمینار انشاءاللہ جتنے مقالے آئے ہیں اتنے حوصلہ آئے ہیں کہ اگر موقع دیا جاتا تو کم سے کم بیس آدمی پاکستان سے آتے اردن سے آتے برطانیہ سے آتے یہ اخبارات کی پھلجھنیاں چھوڑنے اسے کچھ نہیں ہوا یہ تنے لوگ آتے ہیں لیکن ہم لوگوں پاس یہ تنی بیسات تھی اس بیسات کے مطابق بولایا گیا اور سب کو جواب دے دیا گیا کہ ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں یہ صورتحال ایسی نہیں کہ آپ کو ویلکم کہہ سکائیں اس لئے ہماری محضرت قبول فرمائے تو یہ انشاءاللہ مقالہ جو اندازہ ہے کم سے کم تین جلدوں میں آئے گا اور دوسری بات یہ جیسے میں نے کہا کہ ہماری تاریخ کا دوسرا باب ہے یہ اور دوسرے باب میں تین چپٹر ہیں پہلا چپٹر میاں صاحب کا ہے دوسرا چپٹر نواف صاحب کا ہے اور تیسرا چپٹر علماء صادق پول کا ہے یہ چپٹر صحیح دن سے مکمل ہو جائے تو جتنے ادارے والے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اگر کسی کے دل میں غصات ہے تو میاں صاحب پر کریں اور اس دھنگ سے کی ایک دستاویز ہمارے سامنے پھر کسی دوسرے اس ادارے سے ہم گزارش کریں گے یا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اسی ادارے سے پھر آئیں گے تو تیسرا چپٹر یہ ہے ہماری تاریخہ کہ وہ علماء صادق پر آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آپ نے جو کوشش کی محنت کی مشاکت کی اس کو قبول فرمائے ہمارے ذہنوں کو بدلے اور جو محنت کو کوشش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر نائی سے قبول فرمائے اس میں برکتہ فرمائے وآخر دامانا الحمدللہ رب العلہ